باگے سر دھام ایک ایسا دربار ہے دیش کا جہاں پرتی مہینے لگ بک ایک لاکھ بکت باگے سر بالا جی کے دربار میں پہنچتے ہیں باگے سر بالا جی کی ایسی دیا ہے کہ آج تک کوئی بھی باگے سر بالا جی کے دربار سے کھالی ہاتھ نہیں گیا بولے باگے سر دھام بھی کی یہ مہمہ ہماری نہیں باگے سر بالا جی کی مہمہ ہے ہم تو نمت ہیں ہمیں جیسی پیرنا لگتی ہیں ہم آپ کو ویسی بات کرتے ویسی مارک درشن دیتے ہیں پردیش کا عدود دربار سری باگے سر دھام ہے مانو جیبن کی دیگ دیگ بہت ایک سمسچیاں کا سمادھان نراکرن پرابت باگے سر بالا جی کے دربار میں ہوتا ہے بڑے بڑے بدھیمان بڑے بڑے تارکک بڑے بڑے بدھیجی بھی یہاں تک کی راشتریے نیشنل چینل نیو جیٹین انڈیا بھی باگے سر دھام کے دربار پر سودھ کرنے گیا اس نے اپنی بدھی لگائی اپنا ترک لگایا اس کا پروگام چلتا ہے ان کا آدھی یقیقت ایسے ہیں ہاں اس کے پروگام کے انترکت باگے سر دھام پر گئے لیکن انت میں وہ بھی نتمستک ہوئے بولے کچھو نہ کچھو تو ہے وہ کچھو نہ کچھو اور کچھو نہیں باگے سر بالا جی کی کرپا ہے ایسا دربار سری باگے سر بالا جی کا ہے آپ کے پرشن پوچھنے کے پورو ہی ویفور ٹائم لکھ کر کے رکھ دیا جائے گا کہ آپ پوچھیں گے کیا آپ کی چھمتہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پرچے کے باہر پوچھ جائیں یہی باگے سر بالا جی کے دربار کی مہمہ دربار میں عرجی کا لگنے کا مطلب ہے پرچا کا بننا آپ کیا پرشنے لے کر آئے دو یا تین پرشن پرچے پر بن پاتے ہیں پر اموک اموک موشٹلی پرشنے جو آپ کے ہوتے ہیں وہ پرچے پر لکھ جاتے ہیں اور آپ جو بولیں گے وہی پرچے پر لکھا ملے گا آپ کی چھمتہ نہیں کہ کٹ سکیں یہ تین پیڑیوں سے دربار لگ رہا ہمارے پوچھ دادا گرو جن کا بگرے اوپر لگا ہوا ہے دادا گرو جی لکھا وہ بھی چالیس برس تک دربار لگاتے رہے باگے سر دھام پر ان کے پورو میں ایک اور سنت ہوئے وہ بھی دربار لگاتے رہے تیسری پیڑی میں جو کواڑی یاو کہا ہو آگی کو لگو لیکن بھی یا ہم نے آج تک انبھاو کرو ہر مہینہ لگ بگ ایک لاکھ بکت پہنچتے ہیں باگے سر دھام کتنے لوگ باگے سر دھام گئے ہیں بہت لوگ پہنچے ہیں اور جو نہیں پہنچے وہ پہنچ کر کے دیکھئے سویمبو انمان جی ہے ان کی بڑی مہمہ ہے دیکھئے بھئی انمان جی کے لیے سپشٹ لکھا کون سکاج کٹھن جگمہ ہی جو نہیں ہوئے تات تم پائیں ایسا کونسا کام کٹھن ہے جو باگے سر بھالا جی نہ کر پائیں پر آپ کی نشتھا ہو سردھا ہو بسواس ہو تب ہی کرپا ہوگی اور تم سوچو کہ ہم گال بھی فلا لیں گانہ بھی گالیں تو دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکت بھائی یا گھر کے ککا جنہوں ہی بھگوان تمہیں کہ آپ دونوں ایک ساتھ کر لو نیم کا پالن کرنا بہت آوشک ہے جن کی عرضی لگے وہ نیم دھیان پوربک سن لیں عرضی لگنے کا مطلب ہے پرچا کا بننا لے سن پیاج ماں سمندرہ بند رکھنا ہے منگلوار کی پیشی کرنا ہے ہر منگلوار نہ پہنچ پاؤ تو مہینے میں ایک بار دو مہینے میں ایک بار تین مہینے میں ایک بار بھاگے شردھام پر جا کر کے دو مہینے میں تین مہینے میں ایک بار جا کر کے آپ ارجی لگا سکتے ہیں پیشی کر شکتے ہیں پیشی پون کرنا بہت آوشک ہے لے سن پیاج کا بند رکھنا آوشک ہے اگر آپ اس نیم کا پالن کریں گے تو اگر آپ دروار میں روتے ہوئے آئے تو سری باغیشور والا جی آپ کو ہستے ہوئے بھیجیں گے یہ آشی رواد ہے بولی والا جی سرکار ایکی اندھ بسواس میں بلکل بھی نہ پڑھیں دیکھ کر بسواس کریں کنچت ماتر بھی آپ اندھ بسواس میں نہ پڑھیں دیکھ کر بسواس کریں آپ نے جو پرشن کیا کیابو پرچے پر لکھا ہوا ہے لکھا ہے تو دھیان پوربک پڑھیں سمجھیں اپنی مدھی لگائیں اپنا ترک لگائیں جو بھی مہمہ ہے بھئیہ باغیشور والا جی کی مہمہ ہے ہم تو مادھیم ہیں ہماری کوئی مہمہ نہیں ہم تو باغیشور والا جی کے چرنوں کے مادھیم ہیں ہمیں تو جو بھی پیرنا دیں گے ہم آپ کو مارگ درشن دیں گے دیکھئے سب سے بڑا چمتکار تو یہی ہے کہ ہم آپ مانو ہیں اس سے بڑا کوئی چمتکار نہیں ہے دوسرا چمتکار یہ ہے کہ ہم سناتنی ہیں تیسرا چمتکار یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھاگے سور بھالا جی کے درشن کر لیے اس سے بڑا کوئی چمتکار نہیں بھولی بھالا جی سرکار ایکی ہم نے مطلب ہم آپ سب نے بھالا جی کے وگرہ کا روپ کا جو بھالا جی کا چتر لگا ہے اس طرف ہے جو درشن ہو رہے ہیں بھاگے سور بھالا جی کا جو وگرہ ہے سویمبو حنمان جی ہیں آپ سوا پرگٹ حنمان جی ہیں بڑے بڑے سادھ اسادھ بیماری لوگ لگ بھگ پرتی دن ہم دربار میں رہیں یا نہ رہیں پر ایک سے ڈیڑھ ہزار دو ہزار لوگ پہنچتے ہی ہیں پرتی منگلوار دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار لوگ بھاگے سور دھام جاتے ہیں اپنی عرضی لگاتے ہیں اس تھان کی بڑی مہمہ ہے یہ تو گروہ کرپا ہے انہوں نے یادیش دیا کہ ٹھیک ہے آپ یتر تتر جا کر کے بھی دربار لگا سکتے تو یہ کتھاؤں میں دربار لگانے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھگت دھام پرچو کی ٹوکن نمبر سب کو مل نہیں پاتا اس بار ٹوکن نمبر میں کون کون گیا تھا چھے تاریک ہو گئے کتنی کم بھیڑ تھی بھئیہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار سے زیادہ بھیڑ تھی ٹوکن ملے دو ہزار آدمان یہ دکت ہے تو جو بھگتوں کو ٹوکن نہیں مل پاتے یہ سب سے بڑی دکت ہے آدمی سوچن لگا ہمیں جانے ہو تورنت مہراج ہم مل جانے تورنت پرچا بن جانے گولی زی یا گھل جانے بات صحیح ہے پر ہم بھی بھئیہ شریر ہیں ہم بھی ماناؤ ہیں آپ کے جیسے ہیں ہم کوئی الگ تھوڑی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی دس دن کا دربار ہے پندرہ دن کا تمہارا دس دن بڑیہ خوب محنت کرلو پھر آرام سنسو ایسا تو ہے نہیں شریر ہے اسے بھوجن بھی چاہیے بھجن بھی چاہیے ہمیں بھائی گناہ گھونٹیں ہمیں بھائی بنناگائیں ایسی استطی ہے ہم کو ہی جو ہے دربار لگانے ہمیں یہاں کتھا کرنے اپنے ہی رامہ جو ہے یتر تتر کی بھوستہ دیکھنے تو انبان جی تو خوب دے رات اس لئے ہماری پراتھنا ہے کہ دھام پر جب بھی جائیں سمیہ لے کر جائیں جو بھی مہمہ ہیں سری باگے شربالہ جی کی مہمہ ہیں ان کے چرنوں سے جڑیں نشت روپ سے سری باگے شربالہ جی آپ شب پر کرپا کریں گے رام نام کا جب کرتے ہوئے بیٹھیں جن کا عدیس لگے گا ان کی عرضی آج لگاتے ہیں جیدہ سے جیدہ بھکتوں کی چھتاری اتر پردیس سے آس پاس سے جتنے بھکت آئے ہیں سب کو جو ہے لاب ملے گا سب کی عرضی لگے گی جتنی پریاس بالہ جی کرپا جتنی داس کا پریاس ہو سکے گا جتنی بالہ جی کرپا کریں گے دیکھئے بھاگے شرب دہم دیس کا پہلا ایسا دربار ہے جہاں عرضی نسلک ہے ملہ نسلک ہے رکنا نسلک ہے دہم پر دن میں بارہ بجے سے دو بجے تک راتری آٹھ بجے سے دس بجے تک پرتی دن بھنڈارہ بھی بھاگے شرب دہم پر نسلک ہے بھولی والا جی سرکار ایکی بڑی بات یہ کہ لگ بگ ایک لاکھ بھکت بھاگے شرب دہم پر نسلک پرتی مہینہ بھنڈارہ پرابت کرتے ہیں ایسا دربار سری بھاگے شرب دہم کا ہے بات یہی نہیں رکتی بھنڈارہ تو نسلک ہے ہی ہے دربار تو نسلک ہے ہی ہے پر آنے بالی دھام کی سمپون چڑھوٹری گریب کنیاؤں کے بیباہ میں لگائی جاتی ہے یہ دیش کا پہلا ایسا اسی لیے دھام ہے کہ کوئی بھی مندر کی دان پیٹی گریب کنیاؤں کے بیباہ میں نہیں لگائی جاتی چڑھوٹری پر بھاگے شرب دہم ایک ایسا دھام ہے جہاں پر آنے بالی سمپون چڑھوٹری گریب کنیاؤں کے بیباہ میں لگائی جاتی جو سن دو ہزار انیس اور بیس میں لگ بک چالیس گریب کنیاوں کا بیبائے ہوا جن کے ماتہ پتا نہیں تھے جن کے آرثک تنگیز سے بیبائے میں رکاوٹیں بنی تھیں ان بہن بیٹیوں کا بیبائے باگے شردہم سے سمپن کروایا گیا پونہ میں دوہجار بائیس میں بیس پروری سے مہا آیوجن ایک سو دو سو انکیامن کنڈی لکشمی ناران مہا یگ پرارمب ہو رہی اور جس میں ایک سو آٹھ گریب کنیاوں کے بیبائے کروائے جا رہے ہیں بھولی بھاگے شردہم سرکارے کی جہو تو اتنا بھی سال آئیوجن پرارم ہو رہا ہے بھاگے شردہم پر بیس پروری سے ایک مارچ کو مہا شیوراتری میں ایک سو آٹھ گریب کنیاوں کا بیبائے ہے ان سبھی مہت سو میں آپ جڑیں جو یگ ہو رہی ہے اس میں اگر نو دن آپ رکنا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن جرور کروا لیں نو دن سرب بادہ روگ نوارن یگ کی جا رہی ہے تو اس میں بھی آپ سہ بھاگی بن سکتے ہیں بالا جی آپ سب پر کرپا کریں منمہ رام نام کازب کریں